بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سامائن باب علم میں خوش آمدیر کیسے ہیں آپ سب امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھیک ہوں گے سامائن ایک بزرگ دریا کے کنارے ایک کٹیا میں رہا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک نوجوان شخص ان کے پاس گیا اور سلام کے بعد بولا بابا جی میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک پڑھنے سے دل کا زنگ اتر جاتا ہے لیکن میں یہ بات سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے بابا جی نے سلام کا جواب دیا اور خموشی سے تسبیح پڑھنے میں مصروف رہے نوجوان نے پھر سوال کیا بابا جی خموش رہے اور بات سنی انسنی کر دی پھر نوجوان نے تیسری بار وہی بات پوچھی تو بابا جی بولے وہ دیکھو سامنے کوئلوں سے بھری ہوئی بالٹی پڑی ہے کوئلیں نکال دو اور بالٹی خالی کر لو اور اس میں دریاز سے پانی بھر کے لاؤ نوجوان دل میں تلملا کر رہ گیا لیکن احتراماں چپ رہا اور اٹھ کر بالٹی خالی کی اور پانی بھرنے چلا گیا کٹیا سے نکلا اور دریا پر پہنچ کے بالٹی میں پانی بھرا جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹا تو اس نے محسوس کیا بالٹی میں سوراخ ہیں پانی بہتا جا رہا ہے تیزی سے واپس آیا لیکن کٹیا تک پہنچتے پہنچتے سارا پانی ختم ہو گیا تھا بابا جی کو بتایا کہ بابا جی بالٹی میں سوراخ ہیں سارا پانی بہ گیا ہے بابا جی بولے جاؤ پھر بھر لاؤ نوجوان پھر پانی بھرنے چلا گیا اب کی بار واپس آیا تو پھر آتے آتے سارا پانی بہ گیا بابا جی نے تیسری بار پھر حکم دیا جاؤ دوبارہ پانی بھر کے لاؤ نوجوان تیسری بار پھر پانی بھرنے کے لیے گیا دریاز سے پانی بھرا لیکن جب تک کٹیا میں واپس پہنچا پانی ختم ہو چکا تھا سارا بہ گیا تھا چوتھی بار پھر وہی حکم ملا کہ جاؤ پھر بھر کے لاؤ لڑکے نے اب پھر حکم کی تعمیل کی لیکن چوتھی بار پھر خالی بالٹی دیکھ کر جب بابا جی نے حکم دیا جاؤ ایک دفعہ پھر بھر کے لے آؤ تو نوجوان اب کی بار غصے سے تل ملا اٹھا ضبط جواب دے گیا آخر کار بول ہی پڑا بابا جی آپ جانتے ہیں کہ بالٹی میں سراخ ہیں دریا سے کٹیا تک بالٹی میں پانی نہیں پہنچ سکتا پھر آپ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں بابا جی مسکرائے اور بولے بیٹھ جاؤ بیٹا مجھے بتاؤ جب تم نے پہلی دفعہ بالٹی اٹھائی تھی کوئلیں نکالے اور پانی بھرنے کے لیے گئے تھے تو بالٹی کیسی تھی لڑکا بولا بابا جی لگ رہا تھا عرصہ دراز سے بالٹی میں کوئلیں بھرے ہوئے تھے اس لیے بالٹی اندر سے گندی اور بری طرح سیاہ ہو چکی تھی بابا جی بولے اب دیکھو بالٹی کیسی ہے لڑکے نے دیکھا تو حیران رہ گیا کیونکہ بالٹی اندر سے بلکل صاف ہو چکی تھی بابا جی مسکرائے اور بولے بیٹا بالٹی نے پانی میری کٹیا تک نہیں پہنچایا لیکن پانی کی صفت ہے صاف اور پاک کرنا تو پانی نے اس بالٹی کو بلکل صاف کر دیا ہے ایسا ہی دل کا حال ہے دل اگر گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہو تو قرآن پاک پڑنا اس سیاہ دل کو صاف کر دیتا ہے چمکا دیتا ہے نکھار دیتا ہے سامین اب ذرا سوچیں آپ مسلمان ہیں آپ کب اور کتنے دنوں بعد تلاوتیں قرآن پاک کرتے ہیں بچپن میں بقائدگی سے تلاوتیں قرآن پاک کرتے تھے جب ابھی پڑنا نہیں آتا تھا جب ابھی سیکھ رہے تھے اور پھر بڑھاپے میں بقائدگی سے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے جب کرنے کو اور کچھ ہوتا ہی نہیں خدارہ دلوں کا زنگ اتارنا ہے دلوں کو صاف کرنا ہے دلوں کو پاک کرنا ہے تو نماز اور تلاوتیں قرآن پاک کی پابندی کریں پڑنا شروع تو کریں آہستہ آہستہ عادت بن جائے گی لذت محسوس ہونے لگے گی شوق سکون اور سرور پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کے گناہ اگر پہاڑوں کی بلندیوں کو بھی چھو رہے ہوں لیکن دل میں اگر رائی برابر بھی ایمان باقی ہو تو وہ بخش دیتا ہے دل میں ندامت اور آنکھ میں آنسو آ جائیں تو سمجھ لیں قبولیت ہو گئی منظوری ہو گئی رب سے دعائیں مانگیں معافیہ مانگیں جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں رب تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں قبول فرمائے اور ہدایت نصیب فرمائے آمین بہت شکریہ سامین میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک بابی علم سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور ہمارے سبسکرائبر بن جائیں سامین میری ویڈیوز اپنے تمام ویڈس اپ گروپ فیس بوک ٹویٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کریں بہت شکریہ کل تک کے لئے جازت چاہتی ہوں اللہ حافظ